دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دنیا میں ایسی دس ہونے والی چوریوں کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ شایر آپ نے کبھی سنی نہ ہوں لیکن اس سے پہلے ہیلو دوستو ویلکم ہے فیکٹو پیڈیا کی نئی ویڈیو پہ اس سے پہلے کہ ہم فیکس کا سفر شروع کرے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں فیکٹ نمبر ون دوستو جماعیکہ کے بارے میں تو آپ جانتے ہوں گے جو کہ ایک ملک ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے جماعیکہ کے اندر ایک گاؤں کورل سپرنگ جس میں ایک سفید ریت کی بیچ تھی جو کہ دو ہزار آٹھ میں چوری ہوئی جی ہاں بالکل دوستو اس بیچ کی ریت سفید تھی جس کے وجہ سے اسے چوری کیا گیا تھا اور تقریباً پانچ سو تک ٹرک لوڈ کیے گئے تھے لیکن آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ یہ کس نے چوری کی اور یہ ریت کہاں گئی فیکٹ نمبر ٹو دوستو یہ فیکٹ ہے سل میں چارل چپلنگ کے بارے میں 1978 میں ان کی باڈی کو چرا لیا گیا تھا اور پھر چار لاکھ ڈالر کی ڈمانڈ کی گئی تھی لیکن ان کی بیوانی یہ پیسے دینے سے انکار کر دیا تھا اور چوری کو تو کچھ ملا نہیں تو پھر گیارہ مہینے بعد ان کی باڈی کو ڈھونڈ دیا گیا تھا فیکٹ نمبر ٹری دوستو روڈ پر سفر کرتے وقت آپ کو اپنی رائٹ سائٹ پر ڈسٹنس والے سائن دیکھتے ہیں کہ یہ شاعر اتنے کلومیٹر دور ہے لیکن جب آپ کہیں دور جا رہے ہوں تو وہ سائن مائل میں بھی ہوتے ہیں دوستو ایسے ہی کچھ عرصہ پہلے فور ہنڈر ٹوئنٹی کا مائل مارکر ہوتا تھا جس کو بعد میں افیشلز نے چینج کر کے فور ہنڈر نائنٹین پوائنٹین نائن کا سائن بنا دیا وہ اس وجہ سے کیونکہ فور ہنڈر ٹوئنٹی مائل والا مارکر اکثر چوری ہو جاتا تھا فیکٹ نمبر فور دوستو دو ہزار تین میں انگولا کے ایک ائرپورٹ سے بوئنگ سات سو ستائیس جہاز کو چرا لیا گیا تھا جسے کبار میں پوری دنیا میں ڈھونا گیا اور نہ ہی وہ پلین ملا اور نہ ہی وہ دو بندے ملے چوہ کے اس جہاز کو اڑا کے لے گئے فیکٹ نمبر فائیو دوستو نائنٹین ایٹی سیون میں برازیل کے ایک ابینڈیڈ ہسپٹل میں سے ایک نائنٹی تھری گرام ریڈیو ایکٹیو ڈوائس کو چرایا گیا جس کے وجہ سے چار لوگ مارے گئے اور ایک لاکھ بارہ ہزار لوگو سے تفتیش کی گئی اور کافی گروں کو تباہ کیا گیا اور دوستو اسے بہترین نیوکلیٹ ڈیزاسٹر مانا جاتا ہے فیکٹ نمبر سکس دوستو جولین الٹمن لوگو کو ریسٹرین کے اندر انٹرٹین کرنے کے لیے ایک خاص قسم کا وایولین بجاتے تھے اور تقریباً پچاس سال کے قریب قریب تک وہ بجاتے رہے لیکن اپنے ڈیتھ بیٹ پہ انہوں نے یہ کنفیس کیا اپنی بیوی کے سامنے کہ یہ وایولین ایک چوری کا وایولین ہے جو کہ انہوں نے انیس سن چھتیس میں سو ڈالر کا حریدہ تھا اور اس وایولین کی ابھی قیمت آٹھ لاکھ ڈالر ہے فیکٹ نمبر سیون دوستو یہ فیکٹ تھوڑا سٹرینج ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے گینیس بک آف ریکارز میں کس بک کا نام ہے جسے اکثر پبلک لائی بریریز میں سے چھرائے جاتا ہے اگر آپ کو نہیں پتا ہے میں آپ کو بتا دو گینیس بک کو خود ہی پبلک لائی بریریز میں سے اکثر چھرائے جاتا ہے فیکٹ نمبر ایٹ دوستو میسٹر روجر جو کہ امریکن ٹیلی ویجن کے خوست تھے ان کے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کی کار کو چھرا لیا گیا لیکن جب چور کو احساس ہوا کہ اس نے کس کی کار چھرائی ہے تو اس نے کار کو واپس کر دیا فیکٹ نمبر نائن دوستو ویلیم ہواٹ ٹیفت جو کہ امریکہ کے ستائنسوے پریزیگنٹ تھے ایک دفعہ ان کی فورٹی فر کیلبر ہینڈ گن کو چھرا لیا گیا تھا جس کے ساتھ بعد میں چند مرڈر بھی کیے گئے تھے فیکٹ نمبر ٹین دوستو بلیک مارکٹ میں ڈرگز اور ویپنز کے بعد دیسرے نمبر پر آرٹیفیکٹ یعنی قدیم چیزوں کو بیچنا پرافٹیبل مانا جاتا ہے دوستو یہاں ہم حتم کرتے ہیں اپنا فیکٹ کا سفر اگر ویڈیو میں کوئی بھی ایک ایسا فیکٹ ہے جو آپ نے پہلے نہیں سنا تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک لیا اللہ حافظ